مرد نے دو حسین کا مالک منایا ہے اور وہ نیل کے صدا اگر دو کھا کے منا ٹیپ دینے پایا یا تیجنہ کھا کے پاہتے ہیں میں کرنا چلو کھا لو کبزیں وہ پوری چشنہ تھے کبزہ کھا لگو مر گئی تو نال تو جائے گا سکندر یعظم نے پوری دنیا فتح کھا گئی جو رب مودہ ویلہ حال لگا کہا میرے حد دھانو کفل دو با لکھا کیونکہ کہا لگے آتے ہندر رکھتے ہیں تاڑے بار کی رکھئے انہوں نے کہا شاید میری مجد ندویج کے قسم مبرت آ جائے میں پوری دنیا فتح کھٹی لیکن خالی آتی جا رہے خالی آتی آیا تھے لہٰذا جس دولت دی خاطر اسی نمازہ میں پڑھ دے روزے میں رکھ دے زکاة نہیں دیں دے اشار نہیں دیں دے جس دولت دی خاطر اللہ تعالیٰ نے ناراض کانے ہیں وہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کانے ہیں یاد رکھو سب تو پہلے اگر ازام کا جواب سب ہی دینے اللہ رکھو اللہ اللہ رکھو لہذا اب بالکل تسلی سے بہت سے سنیں ایک ازام کا جواب دینا واجب تھا وہ ہم نے ادا کر دیں اب بالکل توجہ سے سنیں گا میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ خالی ہاتھ ہی آتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے تو جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں جب موت آئے گی سب سے پہلے یہ دولت ہی ہمارا ساتھ ہوئی بلکہ اگر سچی بات کروں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ اب دوسرا ساتھی ہے گوڑ تک کا وہ ہے رشتے دار عزیز اور کھرابہ جتنا بھی عرہ پیری بندہ کرتا ہے دولاد کے لیے کرتا ہے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے آپ دوستوں کو راہے پیتا ہے کہ تنے کے لیے کر راہے پیتا ہے کھر 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 ہم اللہ علیہ وسلم کی لیے کرتا ہے یہ سب من اور وٹی کے نیچے دفن کارکر واپس آ جائیں گے کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں ڈائے گا اب توڑ کا ساتھی ہے بندے کے آمان کیا ہے نیک ہے تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے برے ہیں تو اس لیے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قبر یا تو جنت کے راہوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزر کے گڑوں میں گڑا بنے گی اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں یا تھوڑا سا غور سے سننا تھوڑی دیر اگر سوچ لو اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میری آماز کیسے ہیں جنت کے باغوں میں باغ بنوں گا یا دوزر کے گڑوں میں گا حضرت جی ایک میں اور اشارہ کرنے لگا ہوں ایک بندہ تندرست ہے کیا ہے جو رات کو لیڑتا ہے کرون بدلتا سبو ہو جاتے رات کے گزرنے کا پتہ لیکن اللہ نہ کرے اسی کے دان میں درد ہو جائے کان میں درد ہو جائے گردے میں درد ہو جائے پھر رات کے میں گزر دیو گزرنے کا نام ہی نہیں ہے گھڑی کی طرح ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے اوہ خدا اللہ دیکھو میرے سب کی سامنے ہاتھ بندے ہیں انہیں دنیا میں تھوڑی سی تقریف آ جائے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آگے قبر کی رات کیسے گزرے اس حال سواب کی محفل پہ آنے والوں ہم اپنے اپنے گرے بانوں میں جھان کر دیکھیں کیا میں نے آخرت کی تیاری کی ہے آپ کہیں گے عذاب آماری تو تیاری ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس تیاری کو چیک اب کر لیتی دیکھ میں سے ایک دانہ چیک کر لو ساری دیکھ کھانے کی ضرورت میں بھی صرف ایک دانہ چیک کروں گا پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا یا اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں بتا ان کو بھی پتا چاہتا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے پہلے سوال چھت پاسگی اگلے سوالا نقی بنے گا بھئی میں گیس سے لگماؤں ہوا بے شک سے آری آپ کو بھئی افضاب میں تکا لگا بدا نہیں ہندہ بیا کیا نہیں آلا لیکن میری آقا کا فرمان غلط ہے نہیں ہے ہنچی بول دو یا نہیں ہے تو جب سرکاس صلو اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کیا بننا چاہیے کیا بننا چاہیے یا اگر میری بات کو آپ ابھی بھی فاؤلو نہیں کرے میں اور بڑی آسان سی نسال دے دوں حضرت صاحب آپ کا مکان اپنا ہے کیا میں نے کہا اس کو لکا ہوا ہے تالہ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے نہیں تھوڑا سوال اچھ کے واس نہیں آپ پوچھئے واس سمجھ جارے گی آپ کو سمجھ جارے گی بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے نہیں اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا ارے بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے آپ کہیں جنہت کی چابی کیا ہے تو بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھ ہے انہوں سے پوچھو جنہت کی چابی کیا ہے میرے آکھر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمی السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی نماز جی تسی دسو بغیر چابی نے جنت کا تالہ کھول ہو گئے چلو جی تسی دسو چابی نے بغیر چابی کے جنت کا تالہ تو بات کرنے کے پہلے کرنے پہلے تمہیں کاردے کیوں نہیں جب جی ایڈمیٹ کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالہ اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ چابی کا بندباس مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تو پھر جب مستد سے آواز آتے ہیں اہی آز صلی اللہ آؤ چابی کے لئے کیوں بہتا ہے کپے مار ہے کیوں بہتا ہے فلم درامے دیکھ رہا ہے کیوں بہتا ہے کاروبار کھا رہا ہے تجھے چاہیے صاحب کام چھوڑ کے مستد کی طرف آ کوئی پوچھے حضرت جی کتا دا لے جے مطلعہ میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں حضرت جی اگر تسی ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کلوی گالکیاں دیا ناراض تو نہیں ہو اے دیکھو میں آتمال کے گالکیاں لکھا ہوں اگر جنت کی چابی کا بندباس نا کیتا تو پھر کتھے جانا پہ گا کیا دوزق کی آگ برداش کر لوگے آج ایک جلتی ہوئی سگرٹ پر ننگا پاؤں اچھا چیخ نکل جاتی ہے اچھل پڑتا ہے سگرٹ کی آگ نہیں برداش ہے دوزق کی آگ کیسے برداش کروگے اگر یہ سمجھتے ہو ہم دوزق کی آگ برداش نہیں کر سکتے تو دوزق سے بچنے کے لیے پھر جنت کا بندباس کرنا چاہیے کرنا چاہیے مجھ ہی بولو جاتا ہے چلے حضرت جی آپ سامنے بیٹھیں آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے چلے وجہ بھی میں بتلا دوں تالے کے اندر حصل میں لیور ہوتے ہیں جتنے لیور کا تالہ کو چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالہ کھلے گا آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالہ لگا اس کے پانچ لیور ہیں اور کتنے لیور ہیں پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام کچھ بول دیو یار تیسرے کا چوتھے کا پانچنے کا ایک نماز پڑھتا ہے ایک تالتہ تالتہ ہے تالتہ کھل جائے گا جی نہیں کھلے گا دو دے نال تین دے نال چار نال تے کھل جائے گا کنے کھل جائے گا پانے نال تو پھر آج تو کنے پانے نیدن جائے گا پانے نیدن جائے گا آواز کٹ گئی ہے انشاء اللہ کہ آواز پتا کیوں کہ دیئے حافظی پانچنے پانے پانے آنگے کی میں تچلو نسخہ بھی میں داسیاں میرے نسخے تے ملکر سارے نمازی بن جاؤ گے لڑا ہے نسخے دی لوڑی نسخہ صرف اینہ جے اگر ہے وجود نماز نا پڑھے حضرت جی میں کی آکے اگر ہے وجود اس وجود نو رب دا رزق نا کھوا نا روٹی کھواو تے نا پانی پیاو کالوی میں سچی کاریا جی رہا وجود رب دے کے نہیں چھوڑا کیا اس کابل آوے کیا رب دا رزق کھوایا جاوے روٹی سامنے رکھی اپنے ہموں چھوڑے جائے گی ہڑکے لے جاؤ مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو پہلے نماز پر باتھو روٹی کہ کی کھالے نمازی بن جائے گا نہیں بن جائے گا کہ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ ہوچا چکے بلند آبادنا لنشاءاللہ دا نالا لے اسی سارے نمازی بن جائے صدق غلام عباس صحب دی روح کے نقش اے دیش سارے سوال دفا اے نیائے دوچہ جنابو داتا سنیاں ہاتھ لائے لندر کھاتا کے مچھانو تاہ دینے آو گئے ایتھے آو اپنے رخ مدین شریف کھار دیکھا نسخے تے سویدی دوز بھی سنے میں کہا نسخہ مکمل سنا دیئے سویدی دوز کہنے نے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد اے بھائی ناشتے تو پہلے آئیے انہی دن ناشتہ نہیں کرے جندر نماز فجر نہ پالو پہلے نماز اے بھائی ناشتہ ایک میں نے کہا نسخہ دوٹھن لگا دیر ہو جائے تے میں کہا نا پڑھن نلو بہتر ہے پڑھ لگو اس ویدے اس کے موہر آتے تو اندیئے کے نہیں تو اندیئے آئے دوزی کارلے دو سنے دو فرد پالو فجر نہیں پالو پہ باقی پڑھنے احساس فجر نہیں رائے کہ شیطان کا نچھون کال تو پڑھن گے نا کال آوے دے نہ نماز پڑھ پڑھو رائے لگا ایسے لگا میں نیم جد جیوے شیطان کال چھ دھوک مالیا بولی نہ کہ نماز پڑھنے نہ پہڑھ جائے شیطان ساڑا دوستے کے دشمن 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 آئے دوستے کے منتی شایدی ہے چلا جلے شیطان دوستے کے منتی پڑھو چلے شیطان دوستے کے منتی پڑھو پڑھے رائے لگا اندیئے تک نمازے جنہی دیر تک نمازیں انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی در قرآن پاک دی تلاوت میں کھر لاؤں یا اپنے کراچن نظر والے ایمان درجنا دیکھو کنے کنے مینے گزر گئے کسی نے قرآن کونٹے پڑھے قرآن پاک تے گرد و گبار پیڑ گیا تے ٹی بی وی سی آتے مکھی نہیں بیانے تیرے کاتے برکت کی میں ہو میرے اکر صل اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو کبرستان مت بناو اپنے گھروں کو بینات مت کرو ارے گھر بندوں سے عباد نہیں ہوتے گھر تلاوتی کلاب پاک سے عباد ہوتے ایک بندہ کہنا میں کہتے قرآن ہی نے پڑھے ایک بندہ کہتے قرآن پاک دیداری کار گیا گا رات کی دوزی ہے کہ اتنی دیر تک سونہ میں جتنی در پانچ نمازیں پوری نکھا لو چلو یار چلتے چلتے آپ کو ایک ایسا پیارا میں بھاس سنا دیں آپ کو سالی زندگی مزا ہی آتا رہے ہاں سب ایک بندہ کہتے ہیں آوید دی میری تے قسمت ہی بھوٹ گئی قسمت ہی اُلڑ گئی ہے میں نے کہا یا چالی کی میں پتا چل جائے کہ انہوں نے کہا جی میں جس کاروبار چاہتبانہ نقصان ہی ہوتا دے جی دا پلاہ کرنا بلا ہی ہو جانگا ہے جس اچھے کام چاہتبانہ وہ بھی غلط ہی ہو جانگا ہے میری تے قسمت ہی اُلڑ گئی ہے میں نے کہا اُلٹی قسمت نصیدہ کرندہ بھی نسخہ دہزیہ اور لوڑا ہے جہاں نہیں ہے میں نے کہا یاری کم مور ہوں یہ سٹم دکھیں ہوں نہیں ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو اس مور تے الفاظ اُلٹے لکھیں ہوں دے نہیں لیکن جنہوں اے ہوئی مور اینچی خوشان دیئے تے اُلٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت اُلڑ گئی اپنی پیشانی رمضی بارکار چکا دے تیری اُلٹی قسمت صدق ہو جائے گی یہ ایک سجدہ جسے تُن کے راہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علیہ ایمہ